جو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو اس امہ کو دو پرشانیاں ہوئی ایک پرشانی یہ ہوئی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں مانگ رہی ہوں مشقت برداش کر رہی ہوں جی آپ کے شوہ نہیں ہے انہیں کہا وہ فوت ہو چکے ہیں پھر کہا کہ آپ کا کوئی کمانے والا نہیں انہیں کہا ہاں ہے انہیں کہا کون ہے کہا وہ میرا بیٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم سمجھنے کے متعلق تو ویسے بہت سارے مفاہم ہیں لیکن ایک بوڑی امہ کا واقعہ بہت اہم ہے بطوری مساج اس سے پہلے اللہ کریم کا فرمان آپ کے سامنے میں آرز کرنا چاہ رہا ہوں سورت القبر کے عید نمبر سیویٹین اور دیگر مقامات میں اسی سورت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَصَّبْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فَحَلْ مِمُدْدَقِيرُ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسی طرح سے مختلف آحادیث مبارکہ میں اگر آپ نوٹ کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان مبارک واضح ہے ایک حدیث جو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کو تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے نمبر ایک پر فرمایا اللہ کی کتاب نمبر دو پر فرمایا اس کے نبی کی سنت اسی طریقہ سے حجت الودا کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس حدیث کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اشارت فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس میں آپ نے پہلی بات فرمای اللہ کی کتاب اور اسی طرح سے دوسری بات فرمای کہ اس کے نبی کی سنت سیدھ آگے بڑھیں تو ایک بڑی اممہ کا واقعہ آپ کے ساتھ میں پیچھ خدمت ہے وہ ہوا یہ کہ ایک بڑی اممہ کسی مسجد کے باہر مانگنے کی غلط سے وہاں رکی ہوئی تھی تو ایک بھائی ان کے پاس آئے اور کہہ رہے گے اممہ جی آپ کے شوہ نہیں ہیں انہیں کہا وہ فوت ہو چکے ہیں پھر کہا کہ آپ کا کوئی کبھانے والا نہیں انہیں کہا ہاں ہے انہیں کہا کبھان ہے کہا وہ میرا بیٹا ہے تو انہیں کہا کہ آپ اس سے کیوں نہیں لیتی تو بڑی اممہ نے جوابتیاں وہ باہر رہتا ہے اور میرے لئے وہ مختلف کلر والے کاغذ بھیگتا ہے تو میں اپنے گھر میں وہ جسپہ کر دیتی ہوں تو اس بھائی نے کہا کہ اچھا تو مجھے بھی ساتھ لے چلو میں دیکھتا ہوں کون سے کاغذ ہیں لیکن اس بھائی نے کہا کہ اممہ یہ تو پیسے ہیں یا ایک قیمتی چیزیں ہیں آپ ان کو سیل کر کے اپنی سہولت کے ساتھ آپ گزارہ کر سکتی ہیں تو اس اممہ کو دو پرشانیاں ہوئی ایک پرشانی یہ ہوئی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں مانگ رہی ہوں مشکت برداشت کر رہی ہوں اور دوسری پرشانی یہ ہوئی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں کیوں جو ہے کو نظر انداز کر رہی ہوں تو مقصد کیا ہے اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اممہ جو تھی وہ انپڑ تھی اس کی پہچان نہیں کر سکی لیکن یہی چیز میرے اور آپ کے درمیان بھی ہے وہ اس کی ہم پہچان نہیں کر پیئے وہ کون سی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب اللہ نے اتاری ہے عمل کرنے کے لحاظ سے اس میں قوانین بھی ہیں اس میں اصول بھی ہیں اس میں اخلاق بھی ہیں اس میں اصول شریعت بھی ہیں اور ہر طرح کی چیزیں اس میں ہیں لیکن ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے اور جب سمجھیں گے تو اس وقت ہو گئے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ابھی ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے اس کے رسول کی سنت ہے اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور خدا لخواستہ اگر ہم اس سے نہیں کتائی کریں گے تو اللہ کو جواب دیں گے اور اللہ کے سامنے شرمدگی بھی ہوگی اور دوسری اور آخری صورت میں ہمیں یہ بھی ہوگا اس کی صورت میں ہمیں پنش ملکہ سامنے میں کرنا پڑے گا آج ہمارے پاس وقت ہے اور اس وقت کو غنیمت جانے اور اس وقت کو قیمتی بڑھیں تاکہ کل اللہ کے سامنے نہ تو ہمیں شرمدگی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے جنب کے راستے آسان کر دے تو یہ اممہ کا جو واقع ہے ہمارے لیے بہت سبق عموز ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپلائے قرآن کریم پر کریں قرآن کریم سمجھنے کے اعتبار سے نصیر کے اعتبار سے انتہائی آسان تدبر غور فکر کے لحاظ سے ظاہر ہے اس پہ سالہ سال لگتے ہیں پوری پوری زندگیہ کھپانی پڑتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو نہ صرف چومنے کی کتاب بنائیں نہ صرف عدب کی کتاب بنائیں بلکہ چومنے کے ساتھ عدب کے ساتھ اس پر عمل بھی پیرا ہوں تاکہ ہمارے لئے آخرت کے زندگیہ آسان ہو جائے ہمارے دلوں پر اتمنان اور سکون کی کیفیت تاری ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ موقع بلہ تو پھر یہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ